بسم اللہ الرحمن الرحیم زائکے کے لوگ دیوانے ہیں عام ایک بہت ہی زبردست پھل ہے مجھے بھی بہت زند ہے جب یہ آتا ہے اور جب تک یہ رہتا ہے تب تک میں نے اسے کھانا ہی کھانا ہے تو اس لیے میں نے سوچا میں اس پر ویڈیو بناوں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں اس کا کتنا فائدہ ہے کھانے کا اور کیسے کیسے آپ اسے استعمال کریں کہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو آپ کی عمر میں اضافہ ہو آپ ینگ رہو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس میں ویٹامنس کون کون سے ہیں اس میں ویٹامن اے ہے ویٹامن سی ہے ویٹامن اے ہے ویٹامن کے ہے بی سکس ہیں اس میں جتنے بھی ویٹامنس ہیں وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی زبردست ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اپنے کلر کے اوپر کہ جو لوگ چاہتے ہیں ہمارے چھرے پہ پیگمنٹیشن نہ ہو ڈارک سپورٹس نہ ہو کلر ایسے وائٹ ہو ریڈ ہو تو ان کے لیے مینگو بہت ہی زبردست ہے کیونکہ اس میں جو ویٹامن اے ہے سی ہے یہ ہماری سکن کے لیے سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہے مینگو کھانے والے لوگوں میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی یہ آپ میں اگر کسی میں خون کی کمی ہے تو اس سے کھائے اس کی خون کی کمی پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا چہرہ ریڈ ہوگا آپ کے چہرے پہ جو داگ دبے ہوں گے وہ ختم ہوں گے اس کا تھوڑا سا اگر مینگو آپ اپنے چہرے پہ لگا لو تو آپ کے داگ دبے ختم ہوں گے آپ کا چہرہ وائٹ ہوگا آپ کے چہرے سے رنگلز ختم ہوں گے جو لوگ مینگو کھاتے ہیں ان کے چہرے پہ کبھی رنگلز نہیں آتے اور مینگو کھانے والے لوگ دیر گرے تک جوان رہتے ہیں ان پہ جلدی بھوڑاپا نہیں آتا جن لوگوں میں خون کی بہت زیادہ کمی ہے وہ ڈیلی آم کھائیں آم کھائیں اور بعد میں کچھ لسی بھی ہیں تو دیکھے گا کچھ ہی دنوں کے استعمال سے تو دیکھے گا ان کی خون کی کمی پوری ہو جائیں گے جن لوگوں کے چہرے پہ پیگمنٹیشن یا ڈاک سپورٹس وغیرہ کافی پرابلم ہے وہ بھی تھوڑا سا نا آم اپنے چہرے پہ لگا لیا اپنے آدھے گھنٹے کے لیے تو ڈیلی لگائیں ٹھیک ہے تو دس سے پندرہ دن میں دیکھے گا انہیں خود صاف نظر آئے گا کہ ان کے ڈاک سپورٹس اور پیگمنٹیشن کیسے لائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ ہر لحاظ سے بہت زبردست ہے آپ اسے لگا بھی سکتے ہو آپ جتنا مرضی سے کھا بھی سکتے ہو جن لوگوں کی آئی سیٹھ ویک ہے اس میں بہت زیادہ آم میں ویٹامن ای ہوتا ہے تو وہ اسے کھائیں ان کی کافی حد تک پرابلم حل ہوگی اور جو لوگ وائٹ تھے بلیک ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے وہ آم کھائیں اس میں ویٹامن سی ہے ان کے کلر کو یہ وائٹ کرے گا پریکننٹ لیڈیز کو ڈیلی آم کھانے چاہیے ایک تو اس سے ان کا بچہ ہیلڈی ہوگا خوبصورت ہوگا اور وہ خود کھائیں گی تو چیرے پہ جو پیگمنٹیشن ہو جاتی جو انہیں اتنی زیادہ بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے وہ بھی انہیں نہیں ہوگی تو سکن کی بہت ساری پرابلم سے بچنے کے لیے آپ ڈیلی آم کھائیں تو دیکھیں گا کتنی ساری آپ کی پرابلمز ختم ہو جائیں گی یہ دو سے تین ماہ آم رہتے تو دو سے تین ماہ آپ کھاتے رو کھاتے رو کے تو دیکھیں گا آپ کی سکن کیسے زبردست ہو جائے گی اور یہ کن کن بیماریوں سے آم ہمیں بچاتا ہے کینسر سب سے برا مرض جو ہوتا ہے یہ اس سے ہمیں بچاتا ہے یہ بہت سارے لوگوں کو قبض کی پرابلم ہوتی ہے ان کی قبض کی پرابلم اس سے حل ہوتی ہے میدے کو ٹھیک رکھتا ہے آم بہت ساری بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے آم کھانے والے لوگوں کو کبھی دل کی کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی کیونکہ دل کی بہت ساری بیماریوں سے آم ہمیں بچاتا ہے جو لوگ آم کھاتے انہیں یہ پرابلم نہیں ہو سکتی جن لوگوں کو ایکنی پرابلم بہت زیادہ ہے چہرے کی پتہ نہیں کتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں ان سب کے لئے آپ اسے کھائیں تو دیکھیں گا آپ کی سکن کیسے زبردست ہو جائے گی سب سے بڑی بات یہ جو انسان کے اندر یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اس وجہ سے سکن پر گلو آتا ہے سکن کو بصورت ہوتی ہے جو لوگ کریم سکویرہ یوز کرتے ہیں ان کی سکن پر اثر نہیں ہو رہا وہ آج سے عام کھانا شروع کر دیں تو دیکھئے گا کیسے ان کے دو سے تین ماں میں ان کی سکن کیسے زبردست ہو جائے گی جو ویک لوگ ہیں چاہتے ہیں ہم تھوڑے ہیلڈی ہو جائیں وہ بھی اسے کھائیں پریگننٹس لیڈیز تو ضرور اسے کھائیں آپ کی بہت ساری بیماریوں اور سکن کے بہت سارے مسئلوں کا حل صرف عام میں ہیں آپ اسے کھائیں ڈیلی کھائیں تو یہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو پیسٹس سے لائک شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو اجازت دیجئے